بیدسری ستوان نائز جی ہم سبھی سے پرتدین جڑتے ہیں اور ایرویت کی بھی سے پہ رشیوں کے مہان گیان ربید گیان کو پرکاسس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے دبی بانیشیں اور ہم سبھی کو گیان میں بردی ہوتی ہے جس سے ہم لوگوں کی مدد کرواتے ہیں تو آپ سبھی آپ لوگ بھی اسے سیکھے جیون میں عمل کیجئے اور جیون کی چریہ میں لائیے اور اپنے پریبار کو سب سے پہلے موقع آئرویت کو دیں جس سے کہ ہمارا آئرویت بڑھے آئرویت کا گیان میں گیان بڑھے بچہ بچہ جانے سیکھیں بہجی کا یہی ادیش ہے کہ اگر ہمیں بخار ہو تو سب سے پہلے ہمیں تلسی یاد آنی چاہیے حلدی یاد آنی چاہیے دالچیتی یاد آنی چاہیے میتھی یاد آنی چاہیے تو اس طرح کی چیزیں ہمیں یاد آنی چاہیے اس کو اگر دیماغ میں لائیں گے اور ہم ادھین کریں گے سمجھیں گے سنیں گے تو تو جرور ہم آئرویت کو ایک نئی دشا اور آئرویت کو صحیح اس تھان جو تھا ان کا ہم دل آبائیں گے تو آپ سبھی جرور جڑیے ادھین چاہیے لوگ اور لوگوں کو بتائیے سمجھائیے جو سیکھتے ہیں اسے بتانا ہے اور یہ گیان آپ کو جیون بھر کام آئے گا آپ کو سوست رکھنے میں اگر آپ آئرویت کی دشاہ کو پڑھتے ہیں یا آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا ایک چکت سک ہیں تو آپ کے بھی جیون کے انوباب میں آپ کے بھی چکت سے انوباب میں یہ چیزیں بہت لاب کرے گا آپ اپنے پریکٹیس میں بھی اسے سامل کر پائیں گے تو بے جی کے یودش ہے چاہے کوئی چکت سکھو چاہے کوئی ایک سادھاران بکتی بھی ہو سب کے پاس یہ جان پہنچنا چاہیے اور لوگ لاب انبیت ہو آئرویت سے تو آپ سے بھی سجن کا وانو بابوں کا سوست مرید پریوار کے چکت ساکرانتی کے سبیان میں سواگت ہے تو ہم اس ویدیک منتر کے ساتھ ہم ستر کا آرم کرتے ہیں اوہم یو بھوٹانچ بھویاں چاہ سربم یشچا دھتیشتھاتی سوریس یچ کے بالم تسمی جیشتھایا برمانے نمہا آپ سبی کو نمستے بندے ماترم جائین اور بہت سری ستیوان نایگ جی کا بہت بہت سواگت بندن ابھی نندن اور آسیرواد ان کا بہت جی سے نیو دن کریں گے کہ آئیویت کی بھی سیپے ہلوچنا ستر آرم کریں سبی میتروں کو آسا کرتا ہوں آپ سب ہی سواسطہ ہوں گے سکھی ہوں گے سمورد ہوں گے ڈھانونتری جی کو نمان کرتے ہوئے آج کی جو آلوچنا ستر ہے وہ آرم کرتے ہوں کل ہم نے ڈھانونتری جو ہے ہمارے سریم میں کہاں کہاں نیواز کرتے ہیں اور کہاں بندے ہیں اس ویسے میں چرچہ کی تھی میں ویسے مطلب پنہ اس کو تھوڑا مطلب دھوڑا دیتا ہوں ہمارے سریم میں بات جو ہے برہ دندر میں بندے ہیں جس کو پکوا سے کہتے ہیں یا تو انگری جی میں جس کو لارج انٹیسٹائن کہا جاتا ہے پت جو ہے ہمارے چھوٹے آن میں یا تو کسدران میں جس کو سمال انٹیسٹائن کہا جاتا ہے وہاں پہ پت بندتا ہے ٹھیک ہوں سے طرح ہمارے کف جو ہے گھرانی دھر کلا سے مطلب ہردے کی اور دھوئے رکت کے جو مطلب دھارا ہے جو سات امگل دستان ہے کف وہاں پر بندتا ہے پرنطو اس کا نیوازتان جو ہے اس کا آباسے میں ہی ہوتا ہے ہزارت کے سات امگل دو گھرانی دھارت کے سات امگل دنسان ہمارے ہردے کا ساتھاں جہاں پر سادت پیتا ہمارے آس سے بھی جیسے کی اچھے سے لوگوں کو سنائی دے دے تھوڑا سا چیک کر لیں اگر میں لیپٹ ہو کے پھر سے مطلب میں اپنا جن کرتا ہوں جی تھوڑی سی بیابدان کے لیے آپ سمیسے چما پرارتی ہوں نیٹورک کی سمسیہ ہو جانے کے قرآن سے بھیجی دوبارہ جوڑ لیں گے تو آپ سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ جوڑیے سمجھئے آئرویت کو اور اوروں میں بھانٹیے یہ لنک ہمیشہ ہمارا رہتا ہے سیم لنک ہے اسے سیو کر کے رکھ لیں اور سمیہ پہ سیم اسی لنک سے جوڑ جائیں اگر ہم سیر کرنے بھول بھی جائیں تو اسی لنک سے آپ جوڑ سکتے ہیں ہاں جی وے جی آرم کریں ڈیوڑا 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 جسے کل ہم نے مطلعہ چلتے ہماری چرچہ ہوئی تھی ہماری کہ یہ بات جو ہے ہمارا پکواس میں بنتا ہے جس کو برہ دنٹر یا تو لارج انٹریسٹائن کہا جاتا ہے جو ہے ہمارا گرہنی دھر کلا سے ہردے کے اور جاتے ہوئے جو مطلعہ رکت جو جاتے ہوئے جو ہردے کے اور جاتے ہوئے جو گرہنی دھر کلا کا کلا کے پاس جو سات آنگل کا ستان ہے وہاں پر کف بنتا ہے پرندو کف جو ہے وہ آما سہے میں جا کے نباس کرتا ہے پرندو بسرام کرنے کے لئے وہ اپنے مطلعہ سیر پر مطلعہ ہو رہتے ہیں تو یہ کل کی ہماری چرچہ ہوئی تھی آج جانے گے کہ بات مطلعہ بات پیت کے مطلعہ اس کے گون اور کرم کیسے ہیں تو سب سے پہلے بات کو بات کے بات میں ہم چرچہ کرتے ہیں اس کا مطلعہ ہم جو مطلعہ جو دیکھ رہے ہیں جو ہوا چلتی ہے اس کو وایو کہتے ہیں سب ہی مطلعہ بولتا ہے کہ یہ وایو ہے کیونکہ وایو مہاب ہوتے ہی ہم کہتے ہیں پنچ مہاب ہوتوں سے ہمارا یہ شریر بنا ہے تو پنچ مہاب ہوتوں میں وایو نام آتا ہے کہیں پر بھی ایسا مطلعہ لکھا نہیں گیا کہ کوئی آشاری کسی آئروید اچارے نے یا تو کسی ریشیمنیوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وایو مہاب ہوتے ہیں ایسا کہیں بھی مطلعہ اُلےک نہیں ملتا ہے تو وایو مہاب ہوت تو اُلےک نہیں ملتا ہے وایو مہاب ہوت اُلےک ملتا ہے سب کہتے ہیں پرندو یہ ہمارے ساری میں یہ پانچ پرکر کا وایو ہے ایسا کیوں کہتے ہیں اس کا کیا کاران ہے ایسا کیا ہے اس ویسے میں آئے تھوڑا جانتے ہیں سوسروت سہیندہ میں اس کا اُتر دیتے ہیں اچارے سوسروت کہ انہوں نے کہا ہے کہ وام گتی گندھ نہیں ہو ایتی بات ہے مطلب اس کا جو گندھ گون کا جو لیے ہوئے اپنے ساری میں ہم ساس لیتے ہیں ناک کا جو ناک کا جو ناشا کا جو راستہ ہوتا ہے اس راستے کیا کرتا ہے ہم سدھو بائیو کو ہم ساری میں لیتے ہیں لینے کے بعد میں بائیو کا دو گون ہے آپ کو مطلب دو گون ہے کہ لی جیے یا تو دو تنماترہ ہے ایسا مطلب مالی جیے ہم نے پہلے چچے کی تھے کہ آکاس کا ایک ہوتا ہے جس کا ہوتا ہے سبد اور وائیو کا ہوتا ہے سبد اور سپرس تو وائیو جب مطلب ہمارے سری میں جاتا ہے تو برہدانتر کے پاس میں پکا سے کے پاس میں دیکھتا ہے کہ وہ جگہ وہ ستھان جو ہے سبھی مطلب چیزوں سے مطلب سبھی بات سے وائیو سے اور سبھی پت سے اور آگنی سے کف سے اور آنگ پرتنگ سبھی سے اس کا سپرس ہو پاتا ہے اور وہاں پہ وہ سودھ رہتا ہے وہاں پہ کوئی اسودھے ہوتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی ٹکتہ نہیں کیونکہ ابھی مطلب مال لیجے آپ نے کچھ بھی مطلب ایسا ہے مطلب کھولے میں مطلب رکھا چاہے مطلب لکڑی ہو دھیلا ہو یا تو پتھر ہو کچھ بھی ہو بیچ میں یہ دی رکھتے ہیں مطلب فگا بیلون بھی رکھتے ہیں تو کیا کرے گا بیچ میں تو کچھ اٹکتا ہے تو بیچ میں جو رہتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا مطلب دھرتی سے لے کر جو آسمان تک جو بیچ میں مطلب کھالی دیتا ہے وہ سو بائیو ہی رہتا ہے ٹھیک اسی پرکار برہ دندرک جو مطلب ہے وہ کھالی رہتا ہے وہاں پہ مطلب کچھ ٹکی ٹکی ہی نہیں سکتا وہاں پہ نہ کپ رہ سکتا ہے نہ پیت رہ سکتا ہے کچھ نہیں رہ سکتا کیونکہ اوپر جانے کے لئے وہاں پہ جانے کے لئے پیتے کو مارگ نہیں ہے اور مطلب اوپر وہاں پہ ستھیر رہنے کے لئے اس کو مطلب ایسا کوئی خالی ستھان نہیں ہے کہ وہاں پہ کپ رہ سکے ستھان بنا سکے تو اس کے لئے وہ خالی ستھان میں وائیو ہی مطلب رہتا ہے تو وہاں پہ وائیو جو رہتا ہے وہاں سے پھر مطلب پانچ راستہ مطلب وہاں پہ ہوتا ہے مطلب پانچ بھاگوں میں وہاں سے بڑھ جاتا ہے پرنتو اپنے جو گند جو گون ہے وہ اپنے گند گون کو ساتھ میں لیے ہی ہوئے ہی وہ مطلب واہ گتی کرتا ہے اس کے لئے واہ گتی کرتا ہے گند گون کے ساتھ میں اس کے لئے اس کا نام بات رکھا ہے آچاریوں نے اس لئے اس کا نام بات رکھا ہے اور یہ سب سے پہلے ہردے میں جاتا ہے رکت دھاتو میں مطلب مل کر کے یہ ہردے میں جاتا ہے تو ہیدیں میں جاتا ہے تو یہ حردہ کو بل دیتا ہے اور ہیدیں کو جب بل دیتا ہے تو سارا سارے کو یہ دھاران کرتا ہے مطل수가 جیتے ہیں اس کے لئے پران مطلب دیتا ہے جیتے ہیں مطلب جیتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے اس کا پرانہ بائیو نام رکھا گیا ہے وائیو کا نام یا تو اس واد کا نام پران رکھا گیا ہے اب ہی یا کیا کرتا ہے رات کا تو ارث یہی ہوتا ہے کہ وہاں گتی گندھ نہیں ہو مطلب میں نے کہہ رہا ہوں یہ سسرت آچاریہ میں سسرت آچاریہ کہتے ہیں کہ یہ وایو کا جو ہے سدہ مطلب جان گتی ہوتی ہے ایک گمن گتی ہوتی ہے اور ایک پرابتی گتی ہوتی ہے اور یہ وایو ہی ہر کسی سے یہ تین پرکار کی گتی کرواتا ہے گتیاں مطلب کرواتا ہے آپ سب یہ تین گتیوں میں سسلسٹ رہتے ہیں مطلب چاہے وہ پیڑ پودھا ہو کوئی مانوسیٰ ہو پاسو ہو پکسی ہو یا تو کوئی بھی مطلب جتنے سب مطلب بسطو و پدارتھ ہے مطلب سب بسطو کا جو نیرمان ہوتا ہے یا تو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ مطلب یہ وات کا ہی مطلب مکہ روپ سے یہ تین گتی ہی مطلب مکہ کارن ہوتا ہے پہنلا کارن ہے یہ گیاں گتی دوسرا کارن ہے گمان گتی تیسرا کارن ہے پرابتی گتی اب یہ گیاں گتی گمان گتی پرابتی گتی یہ کیا ہے اس بیسے میں تھوڑا ہم تھوڑا باریک سے سمجھتے ہیں مطلب تھوڑا سکھ مباباو سے سمجھنے کا پرائیس کرتے ہیں مطلب مطلب میرے مان میں یہ گیاں گتی منہ اوڑا گھر ہوئا اور میں نے یہ کیا کالپنا کی کہا ہاں مجھے مجھے پڑھو کے درشن کرنے جانے چاہیے یا تو ماتہ وشنو دیوی کے درشن کے لیے جانے چاہیے اور ایک بار مطلب ماتہ جی کا آشرات لینا چاہیے یہ مان میں میرے گیاں گیاں ہوا تو یہ جو گیاں ہے یہ وات نہی کروٓایا میرے من میں یہ ہے سب سامان پہ کر کے جب جاؤں گا نکلوں گا یہاں سے میرے گھر سے تو اس کو گمان گتی کہتے ہیں وائیو کا گمان گتی اس کو کہا جاتے ہیں پھر جب وہاں پہ پہنچ کر پروش کر اس تھان میں مطلب لکس پہ پہنچ کر ماتا ویشنو دیوی کا درسن کروں گا پھر ماتا جی کا آشرباد پرابت کروں گا تو اسے کہا جائے گا پراتی گتی ٹھیک اسی پرگار آپ ہر کسی میں آپ مطلب دکان جا رہے ہیں یا تو کاریالیں جا رہے ہیں یا تو کئی اسی مطلب کام پہ جا رہے ہیں یا تو کوئی مطلب کچھ بھی مطلب ہر کسی میں آپ اس کا مطلب یہ ادھاران لے سکتے ہیں ابھی جو ہمارا جو سریر ہے مطلب آتما ہے یہ آتما کو بھی مطلب یہ بھائیو ہی یہ تین گتیوں سے مطلب لاتا ہے جنمہ مران چکر بھی ہوں میں اس کو پھانس کے رکھا ہے ابھی آپ بولیں گے کہ یہ ہو کیسے کیونکہ آتما کے اوپر تو مطلب کبھی مطلب ہی ہو ہی نہیں سکتا ہے بتا ہے نا اس کا پرامان سوسروت آچاریاں نہیں دیا ہے کہ جو ہم سب مطلب کیا ہے ایک ایک آتما ہی تو ہے تو مطلب پرماتما کا انسر ہے اور ہمارے جو مطلب بولتے ہیں کہ یہ مر گیا وہ اس نے مطلب اپنی یہ دنیا مطلب چھوڑ دی سنسار چھوڑ کے چلا گیا وہ تو کبھل سریر سے یہ چھوڑ کے جاتا ہے آتما تو کبھی مرتا نہیں آتما کبھل جیسے ہم کپڑے بادلتے ہیں بھاوان سر کشنا نے بھاوان گیدہ میں جیسے کہاں ہے کہ میں کبھل سریر بدلتا ہوں میں کپڑے جیسے بدلتے ہو پورانا کپڑا نیا کپڑا ٹھیک اسے طرح میں سریر بدلتا رہتا ہو تو یہ جو آتما جو سریر بدلتا ہے تو یہ نیا سریر مطلب دھارن کرتا ہے جو نیا سریر کیسے دھارن کرتا ہے جب مطلب کوئی ماتا پیتا سمبھو کرتے ہیں سما گم کرتے ہیں تو اس میں مطلب کوئی ماتا کی جتھر میں وہاں پہ بھرون بنے کے بعد میں تین مہینے کے بسچاد وہاں پہ کیا ہوتا ہے آتما کا پرویش ہوتا ہے ابھی مطلب آپ کے مند میں یہ بچارہ آتا ہے آتا ہوگا کہ تین مہینے میں کے مہینے کے پسچاد ہی کیوں ابھی تو گرمہ دان آج سسکار ہو گیا تو وہ تو گرمہ دان ہو گیا پھر آتما تین مہینے کے پسچاد ہی کیوں آتا ہے وہ تین مہینے کے پسچاد کیوں آتا ہے اس کا جو رہشی ہے میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا جب ہم آتما کے اوپر جب مطلب بیچار کریں گے نا ایسے آلوچانہ کریں گے چرچہ کریں گے تو میں آپ کو اس کا رہشی باتاؤں گا اور سننے کو بڑا مجھا بھی آئے گا اور آپ کو مطلب آسٹرے لگے گا کہ ہمارے روشیمونیوں نے اتنا بڑا گہرا گمبھیر گیان دیئے مطلب چھپایا نہیں ہم سب کو بھینڈ کے مطلب اپاہر کی روپ میں دیا ہے تو جو مطلب آتما جو تین مہینے کے پسچاد مطلب ہمارے بھرون میں وہ پرویس کرتا ہے تب جاکہ وہ آتما مطلب جاگروپ ہوتا ہے مطلب اس میں جیوان آتا ہے تو وہ جو مطلب وہاں پہ مطلب آیا وہ اس کو گیاں گتی کہا جائے گا پھر جب وہ جنم ہونے کے لیے مطلب آتا ہے کہ جھٹھر سے مطلب ادھر سے جب سنسار میں مطلب آیا مطلب سریر دھارن کر کے سنسار میں باہر آیا تو وہ ہوårتا ہے اس کا گامن جاتی curtardo ہے پھر یہ ج langue سے لے کر کے مرتی کو یہDadan ضد کر رہا ہے اپنے لکھ سے اس کا مطلب putting哥 کرنا یاد پراہمیتما کو پرابتی کریں تو یہ جنم مارند چکر بھی اسے کبھی نکل سیکھتا ہی اہاں وہ جو ہے وہГامن کرتا رہت ہے paramتناکے پرابتی تک وہ گامن کرتے ہیں یہ جب تک مطلب اس کا گامن نہیں ہوتا مطلب اس کا پرابتی نہیں ہو جاتا ہے یا تو یوں کہے یادئی یہ گامن میں پرENCE نہیں کر پائی تو構ی کہ تیرے سیما مطلق تیرے آئیو اتنی ورس کے یا تو پچاس ورس آنڈ ورس سو ورس دو سو ورس ہزار ورس جتنے ورس ہو سکتے مطلق جو بھالپڑ میں جو لکھ کر آیا ہے ایسا بولتے کہ ادھا ترہ بھالپڑے لکھتا جد لکھتا جو بیدھاتا نے لکھ دیا اپنے بھالپڑ میں کپال میں وہ کبھی میڑتا نہیں ہے جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے تو وہ جب لکھے جتنا مطلق آئیو لکھ کے لائی آتmate سریر تھیاغنیے کا آئیو سمیہ � ڈ Tao yaşam رسیمونیوں نے کہا ہے کہ اس کا براؤتی ڈوい تو اسی پرکار آت Scrве inevitتی گمنگتی अattend پراؤتی گٹی ہوتی ہے تو ہمارا سرے کا بھی مطلب مضط drawn بنگتی گمنard Pie吗 مطلب یہ ہم کوئی کرم کر رہے ہیں یا تو کوئی کسی چیز کا نیرمان کر رہے ہیں یا تو عویس کر رہے ہیں اس میں بھی گنام گتی گنام گتی پرابتی گتی نشتی طرف سے ہوتی ہے کیون ہمیں کیون اس کو سمجھنے کا پریش کرنا چاہیے اور ہمارا سمجھنے کا جو درستی کون ہے وہ بدلنا چاہیے بس اور کچھ نہیں تو یہ جو یہ اس کے لیے جو سریر میں جو مطلب جیان گتی گنام گتی جو پرابتی گتی ہوتی ہے یہ وایو کے قارن ہوتی ہے تو پرکرتی میں جو وایو جو محبوت ہے یہ سارا سنسار میں بھی یہی سنسار کرتا ہے مطلب کیسے کہتا ہے مطلب جیسے شوریا ہے چندر ہے گرہا ہے نقشت رہے یہ دھرتی ہے آکاس ہے یا تو مطلب اور بھی مطلب کہی سارے مطلب گرہا ہے براؤر بہت سے مطلب برمان ہے ایسا مطلب ساسطر میں بید میں کہا گیا ہے پرماعتما نے کیونکہ یہ ایک براؤر نہیں ہے ایسا کئی براؤر کی رسنا کی ہے کئی سارے جگت ہے ہم کو لگتا ہے کہ یہی ایک جگت ہے یہی ایک بھارت ہے پرندو نہیں مطلب جتنے جگت ہے اتنے ہی بھارت ہے اور ہر جگت میں ایک ایک بھارت مطلب ہوتا ہی ہے تو کہنے کا عرث ہے کہ یہ جو مطلب اتنے سارے سوریا ہے ایسا تو مطلب ساسطروں میں کہا گیا ہے کہ ہمارے بارہ سوریا ہے ایک چندر ہے پرانتو آج کل مطلب مطلب بارہ برحسپتی ہے بارہ برحسپتی ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں کئی پہ بیدہ میں بھی مطلب کئی اُلےک نہیں ہوا ساتر میں بھی اُلےک نہیں ہوا ہاں اتنا اُلےک ہے کہ بارہ سوریا ہے اور یہ سبھی سوریا جو ہے وہ بدلتے بدلتے ہوئے وہ چلتے ایسا مطلب اس میں لکھا ہے تو یہ سوریا چندر کو نقشتر کو گرہ کو برہمان کو مطلب اس کو دھارن کرنا پھر مطلب اس کو گوانگتی کروانا پھر اس کو پرابت کروانا تو یہ سب مطلب بائیو کا ہی مطلب ہوتا ہے پھر ہمارا مطلب جو میگ ہوتا ہے مطلب میگ کو وہ مطلب لے جاتے ہیں بائیو کے بائیو اپنے سکتی سے میگ کو لے جاتا ہے پھر وہ ایک جگہ پہ برسا کرواتا ہے پھر سارا سنسار میں ندی کے مطلب ندی میں بار جاتا ہے جل مطلب جل سے پریپرن ہو جاتا ہے پھر جل یہ جل کو سوک کر کے پھر اوپر جاتا ہے پھر وہ ہی مطلب میگ میں پریورتن ہوتا ہے یہ سارا کا جو کار یہ ہے وہ وایو کے کاران ہی ہوتا ہے تو ہمارے سریر میں بھی ایسا ہی ہے ہم مطلب ساس لیتے ہیں یا تو کوئی آہار گران کرتے ہیں بھوزن کرتے ہیں تو وایو کے کاران سے ہی مطلب ہم لیتے ہیں آپ بولیں گے کہ نہیں میں تو کیونک مو کھولتا ہوں اندر ڈالتا ہوں تو نگل جاتا ہوں تو نیچے چلا جاتا ہے پیڑ میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے کانٹ میں ایک اوڈان وائیو کر کے ہوتا ہے وہ اوڈان وائیو جب بکرد ہو جائے تو آپ نیوالا تو چھوڑیے ایک مطلب جل کا ایک بوند بھی مطلب نہیں نگل سکتے ابھی کچھ کچھ مطلب آپ کو اس کا پرمان چاہیے تو آپ کو ہسپیٹل میں جا کے دیکھنا ہوگا جن جن لوگوں کو پارلیسس ہوا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ کئی پارلیسس ایچا پیسن ہے جو کی مطلب نگل نہیں سکتے پانی کا ایک بوند بھی نہیں مطلب پی سکتے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا اوڈان وائیو بکرد ہو جاتا ہے اور اوڈان وائیو کو بکرد اوڈان وائیو کو ٹھیک کرنے کا سب سے سرل شتر ہے نیمبو نیمبو کا رس کہ بول آپ کو ایک کام کرنا ہے جن کا مطلب اوڈان وائیو بکرد ہوئا ہے کہ وہ نیمبو کا رس جو ہے مطلب ایک نیمبو کا رس ہے ان کے جیبا پر مطلب نچوڑنا ہے مطلب مطلب ٹانگ پر جس کو جوان کہا جاتا ہے ان کے جیبا پر جوان پر ٹپکنا ہے تو پرنطو دھیان رہے ان کے دانتوں میں نہیں لگنا چاہیے یاد دانتوں میں لگ جائے تو ان کے دانتوں میں جو ہے پھر ان کو مطلب مطلب مہنے کچھ تکلیف ہوگی تو ان کو چھنک آئے گی چھنک آنے بعد میں پھر کیا ہوگا ان کے مطلع چھاتی میں پانی بھر سکتا ہے تو ایسا نہیں کرنا جوان کے اوپر مطلع نمو کا رس نچوننا ہے یہ نمو کا رس جیسے ہی جوان میں مطلع جائے گا تو دیرے دیرے وہ جو نہیں نگل پا رہے تھے وہ دیرے 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 ان کا لار بنے گا بودھا کب بنے گا اور بودھا کب جب مطلع بندنا شروع ہو جاتا ہے آرم ہو جاتا ہے وہاں سے ہڑ جاتا ہے وہاں پہ بودھا کب نہیں رہتا ہے اس کے لئے وہ اوڈان بائیو جو ہے وہاں پہ مطلب یہ اوڈرز کر کے رکھتا ہے جیسے آپ دیکھیں ہوگے جس جنگل میں کوئی سیر باغ یا تو مطلب حالو ہاتھی یہ سب نہیں ہوتے سنگھ نہیں ہوتے وہ جنگل میں دیکھیں گے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مرگ ہے وہ بڑے مطلع ناچنے لگتے ہیں پرند جس جنگل میں سیر باغ یہ سب ہوتے ہیں تو ہیرن ہے مطلب اپنے کو چھپاتے ہوئے مطلب یہ بڑے سابدھانی سے سجکتا پروبک رہتا ہے تو یہ جو بائیو ہے یہ وہاں پہ ہیرن کی بھاعتی ہے اور یہ بودھا کب ہے ایک شہر کی بھاعتی ہے ایک باغ کی بھاعتی تو جب تک وہاں پہ بودھا کب رہتا ہے اوڈان بائیو ٹھیک اپنا کام کرتا کام کرتا رہتا ہے جب وہاں سے بودھا کب ہٹنے لگا تو اوڈان بائیو اپنا رنگ دکھانے لگتا ہے تو بودھا کب کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے ضرور یہ نیمو کا رس یا تو کوئی بھی عمل رس اپنا جو ایمیلی ہوتا ہے ایمیلی کا پانی بھی اس میں چل جائے گا کام چلے گا تو یہ جو یہ تو مطلب میک کے بھی سمیں ہوا ٹھیک اسی طرح جیسے ہم کہیں پہ ہم بہتے ہیں کوئی بھی بیج بہتے ہیں یا تو پیڑ پودھا ہے مطلب اوڈانا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی مطلب گنامان گتی پراتی گتی تینوں بھی مطلب اس میں مطلب ہوتا ہی ہے ٹھیک اسی پرگار ہم مطلب جب ہم گربائدن سنسکار کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج من ہوئے کسی لڑکی کو یا کسی تری کو پکڑ لیا گربائدن کر لیا ایسا تو نہیں ہے ہم کو بہتے بیوہ کرنے کے لیے مطلعہ جب ہمارا آیو کراپت ہو جاتا ہے تو ہم بیباہو کرنے کے بسے میں ہم سوچتے ہیں یا تو پریباروالے سوچتے ہیں کہ لڑکی دیکھنا کھوزنا آرم ہوتا ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے گیان گتی بائیو کا مطلعہ ایسا نہ سوچے گی مطلعہ آپ دیکھیں گو کہ کوئی کوئی بیباہ کرنے سے لئے منع کر دیتے ہیں مطلعہ بول دیتے ہیں مجھے بیباہ میں روچی نہیں ہے یہ ایسا تب ہوتا ہے کیونکہ جو ان کا اودانوائیو ہے اودانوائیو بکرت ہو گیا ہے اور اوہ لوگوں کو اودانوائیو بکرت ہوتا ہے جو نمبو پانی بہت کم بیتے ہیں دیکھیں گے ان کا جو مسٹسک ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے بلہ ان کا جو دماغ ہے نا ٹھیک سے کام کرنا Bang کر دیتا ہے وہ کب کیا کرے گے اور کب کس کو کیا کریں گے ان کو سویم کو مطلب سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو پرتے دن اس لئے مدلہ آئیرویت میں کہا ہے کہ پراتی دن نیمبو کا رس جو ہے پیئے یادی نیمبو کا رس نہیں پی پاتا ہے تو چاول یا دکھاتے ہو تو چاول کے ساتھ میں مدلہ اس کو نیچر کر کے اس کا لینا چاہیے مدلہ نیمبو کا رس پینا چاہیے مدلہ آپ کے جو میں نیمبو کا رس بڑا ہی مہتوکن ہے اپنے اودان بائیو کو ٹھیک کرنے کے لئے کیونکہ آپ کا اودان بائیو ٹھیک رہے گا تو آپ کا ہرس بڑا ٹھیک ہوں گے تو آپ کا ساری بھی مطلب آپ کا سوست ہوگا ٹھیک رہے گا تو اب آتے ہیں یہ تو مطلب ہو گیا بائیو کا بات ہے ابھی بائیو کے نام سے مطلب یہ جو بائیو کا جو تین گتھی ہے آسا کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب آتے ہیں ہم پتہ کے اوپر ابھی پتہ کے لیے ایسا ہے مطلب چارج نے کہا ہے کہ تپم سنتا پہ تپم سنتا پہ ایتی پتہ مطلب جو پردان کر کے ہمارے سرے میں کچھ سنتا پہ مطلب اتپن کرتا ہے اس کے لیے اس کو مطلب پتہ کہا گیا ہے مطلب کیسے مطلب جیسے مان لیجے کہ سوریہ کے کرنے ہیں وہ جب ہم سوریہ کے کرنے میں یادی ادھیک سمجھ ہم مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے اس کے سوریہ کے کرنے سے ہمارا پراتانو ودن کو گرمہ مطلب گرمی سے جلنے لگتا ہے جلانے لگتا ہے مالا دیکھیں گے ملے میں گرمی مطلب سے جلن ہونے لگے گی کسر میں ہونے لگے گا پڑے سریھ میں کھجل ہونے لگے گا this time ہوتا ہے جب آپ کا صل Quat سرتونری اٹھے جلیہ آنسور جو ہے وہ 34 ہمارے سکنے میں جلن آرم ہو جاتا ہے تو جلن جب آرم ہو جاتا ہے تو وہ ہم کو بڑا کش دیتا ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے پانی پینا چاہیے یا تو کوئی نہ کوئی پھل رسٹ شبن کرنا چاہیے اس کے لئے مدلہ ادھیک سے ادھیک ماترہ میں سنہان کا کہا گیا ہے سنہان مدلہ گھی کا سبن کرنا چاہیے دود کا سبن کرنا چاہیے سنہان کی ماترہ جو پریمان ہے وہ سمان ماترہ میں بنی رہتی ہے اور ہمارا جب پت جو تب سنتا پہ جو مطلب کہا گیا ہے وہ نہیں ہوتی مطلب اتنی ماترہ میں نہیں ہوتی جس سے کہ ہم کو مطلب بچا مطلب کہا جاتا ہے اور ایر mirme اتو ک following him اسی لیے کہا گیا ہے مطلب بھے کہا گیا ہے اور تیز بھی مطلب کو گیا ہے اور کانتے بھی کہا گیا ہے وہ اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا شرورد میں جب پت ہوتا ہے پچک پت ہوتا ہے یا تو پھر جتنے سب مطلب ہمارا صتیق پت ہے مطلب بھراجا پت ہے اس کے لیے یا تو پھر ہمارا رنجا پت ہے یہ پانچ بغر کا پت ہوتا ہے اپنے 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 اگنی اگنی کو دھارن کر کے ہمارے دھاتو کو وہ دھارن کرتے ہیں اور دھاتو کو بنانا آرم کرتے ہیں جب یہ پت مطلب یہ ٹھیکس بھاو سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو آپ کا کچھ بھی کھایا ہوا وہ پستہ نہیں ہے پھر وہ آم بننے لگتا ہے جب آم بنتا ہے پھر وہاں پہ مطلب بائیو کا مشرن ہونے سے تو سب سے پہلے یا آپ کو چاہتے ہیں کہ مطلب مجھے کوئی روگ نہ ہو میرا مطلب جتنے سب ڈھاتو ہے وہ سب ٹھیک ہو اور میں مطلب صدا نیروگ رہو تو آپ کو اپنے اگنی کی صدا شرکشہ کرنی چاہیے یا تو اپنے پتے کو مطلب بچا کے رکھنا چاہیے جسے ہم اپنے گھر میں مطلب تیجوری میں کوئی مطلب سونا چندی جیسے مطلب ہوتا ہے اس کو بڑے سادھانی سے بچا کے رکھتے ہیں یا تو نئے نویلی جو سادھی کیا ہوا دلہن کو اپنے پتنی کو کتنا مطلب چھپا کے رکھتے ہیں کہ میرے پتنی کو مطلب کوئی دیکھنا لے یا تو مطلب کوئی باہر نہ مطلب نکلے اس کے لیے مطلب دیکھتے ہیں کہ پہلے کا جمانے میں مطلب اتنا سمجھنے کے لیے میں کہنا ہوں کہ ہمارا جو ستھت رہتا ہے سارے سPlقوں مطلب سنچالن کرتا ہے تو امسے کے پاس مطلب جو گرہانی خواتی ہے یہ صرف دھار نکل مطلب جو اس کے لیے پہنچا Board جو دھارانبرونے کا نکل میں ذکرہ چاہیے ہوں کہتے ہیں اس کے لیےワ scrutانی مطلب اس کو کھا گیا ہے stole او اسently mehrت سارے میں گ 130 موسیقی 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 سب سے پہلا آپ ایک کام کرنا ہوگا یہ جو ٹی بی پر جتنا بگیاں پناتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ سب مطلب چکر میں چکر سے مطلب آپ ہڑ جاؤ کیونکہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی کوئی یہ پریتھی ریجنٹ آکے کچھ دن مطلب بول رہی تھی ٹی بی پر کہ یہ روپ مندرہ ہے یہ کوئی کسمنٹک نہیں آئر ویدی کا حصہ دیئے ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈ جو ہے نا یہ ہمکو ایسا مرکتا کام نہیں کرنا ہے میرے ویچار میں تو یہ ٹی بی کا بگیاںپن جتنا ہے نا یہ سب مرکتا ہمکو چھوڑنا چاہیے نہیں تو یہ ایسا مرکتا دن آئے گا یہ ٹی بی جو بگیاںپن کر کے کمپنی لوگ ہیں نا ہمکو لوڑتے تو ہے ہم سے لوڑتے مرک بنا کے لوڑتے ہیں اور ہم بڑی سرالتا سے مرک بند بھی جاتے ہیں پرانتو ہمیں یہ سب مطلب چھوڑ کر کے ہمیں جانا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ سب چھوڑنا چاہیے تو آپ کو چاہتے ہیں کہ مجھے واد کا روگ نہ ہو تو آپ کو پر تی دن رات کو دودھ کا سبن کرنا ہے اور ہوسکے تو دیسے گاہ کا دودھ پینا ہے اور آپ بولیں گے کہ ہم تو اتنے سارے رہتے دیسے گاہ کا دودھ نہیں مل سکتا تو دیسے گاہ مطلقا ہوں اگر مرز کوئی مجھے بولتے ہیں مطلب مہرے پاس کوئی کوئی آتے ہیں تو بولتے گی سر ہم تو ساہر میں رہتے ہیں مجھے جگہ نہیں ہے ہم گائے میں ان کو کہتا ہوں اچھا آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے تو بلتا ہے کہ ہمارے ماں آتا جی باپو جی بہن ہے اور میرے پتنی ہے میرے دو بچے ہیں ملہ بس اتنا ہی اور کچھ نہیں ہے ایک دو کتا بھی مطلب رکھے ہوئے مجھے تو ایک آدمی نے باتا ہے کہ ہمارے گھر میں چھے کتا ہے جنہیں اسے پوچھا کہ بھائی لوگ تو ایک یا دو کتا پالتے ہیں تم چھے کتا کیوں پالتے ہو تو بلدے کہ سر یہ ہمارا کیوں کہ بڑا مطلب بیاپار ہے نا بڑا مطلب کاروار ہے تو ہم چھے کتا پالتے ہیں تو ہمارا گھر تو ایک ساتھ میں کسی کو کہیں جانا ہوگا تو چھے کتے کو اپنے ساتھ میں ایک ایک کر کے لے جائیں گے بھائی اتنا بڑی بات ہے آپ چھے کتے کو پال سکتے ہیں پر انتو ایک گائے کو پہلنے کے آپ میں مطلب اوکات نہیں ایک سمتہ نہیں ہے تو آپ کو مطلب کیا کہا کہا جائے گا تو اس سے مطلب تھوڑی بچہ سا بحث ہوئی جانے دیجئے میں بحث تو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یادی چاہتے ہیں کہ مجھے بات نہیں ہو تو آپ کو سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے آپ کے اپنے گھر میں ایک گائے کو پان لیں آپ کچھ بھی کریں اپنے گھر میں گائے کو پان لیں اور گائے کا دودھ پر تی دن مطلب رات کو سونے سے پہلے گائے کا دودھ ہوسٹے پیے دیکھیں گے کہ آپ کے جیبن میں کبھی کوئی پرکار کا کوئی بات روگ نہیں ہوگا جو مطلب گھٹنوں کا دَرد پیرو کا دَرد کمر کا دَرد سر کا دَرد چھاتی میں درد پیٹ میں درد یہ ہڈیوں میں جتنا مطلح سب درد ہے نا یہ سارا کا سارا درد سو منتر ہو جائے گی آم مطلح بشث کریں اور ایک گاہی کو پالنا مطلح رکھیں تو آج تو کنے نو بج گیا ہے آج میں اپنے بیاں مطلح آلوچانا ستر کو یہاں پہ رکھتا ہوں کسی کا کوئی سنکا ہو سندے ہو سندے ہو مطلح اپس تاپنا کریں جی بہت جی کا بہت بہت دھنیوات بندن نمان کی انہوں نے اتنی اچھی جان کریا ہم لوگوں کے بیچ میں رکھا اپنے جیبن کا انبھاو رکھا اپنے چکت سے انبھاو کا جیبن کا انبھاو رکھا تو اس کے لئے بہت 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 دن کرتے ہیں بہت جی کا انبھاو کرتے ہیں تو اب ہمارے پر جتنا سمیہ بچتا ہے تو سوتا گن سے نیویدن ہے کہ ایک ایک کر کے ہمارے پراؤں کو اپنا پرسیں اور اس کا اپنے طرف سکتے ہیں اگرہ پیت ہے جس کا رہتا ہے وہ نیو بھو کا اپیوگ کر سکتے ہیں نمازکہ نمازکہ کیا وہ کیا کہا آپ نے جس کو پیتًا زیادہ رہتا ہے وہ نیو بھو کا اپی وکر سکتا ہے اور ایسا بھی انروپو ہوا ہے کہ نیمبو کھاتے ہیں تو ایسی ڈی ٹی جیسا لگتا ہے نیمبو سربت بھی پیتے ہیں تو تو وہ سچ ہے کنیکشن ہوتی ہے یہ جو آپ کو یہ الوپاتھی والے بھی ڈاکٹر موڈرن سائنس والے بھی بولتے ہیں کہ آپ کو ایسی ڈی ٹی ہے تو نیمبو پانی نہیں پینے گا ایسا مطلب بولتے ہیں اور آپ آج کل دیکھیں گے بازار میں انہوں آیا ہے اور گیسو پاسٹ اور کیا کیا مطلب آیا ہے 6 روپے میں 8 روپے میں کھوڑی آتی ہے کہ آپ کو 6 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں آپ کو توراند ایسی ڈی ٹی سے مطلب رہت ملا دے گا دلا دے گا تو ان میں دیکھیں گے کہ اس میں جو ہی نا کیا ملتے ہیں سائٹرگ ایسیڈ میں اس میں ملا ہوا ہے جو کہ سائٹرگ ایسیڈ امل ہے وہ نیمبو میں ہی پائے جاتا ہے اور نیمبو میں کیول امل رس نہیں ہے اس میں مدھر رس ہے تکتی رس ہے لون رس ہے اور امل رس ہے چار رس اوٹ میں اس میں پائے جاتے ہیں اور مدھر رس تکتی رس جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارے پت کو سمن کرتا ہے تو مکھیا روپ سے امل رس بہت کم ہے پرندو وہاں پر مدھر رس تکتی رس مطلب زیادہ ہے کیونکہ آپ کو دیکھیں گے کہ بار بار نیمبو کو نیچڑنا سے وہ اس میں تکتت آ جاتی ہے مطلب کڑوا پونا آ جاتا ہے نیم کی بھانتی تو اس کے لئے آپ مطلب آرام سے لے سکتے ہیں ہاں پرندو ایک سرط ہے کہ آپ کو جو نیمبو پانی لینا ہے اس میں کالا نمک کو ملا کر کے لینا ہے برابر تو کالا نمک کے ساتھ میں یہ دی لیں گے نا تو آپ کو دیکھیں گے کہ مطلب اس میں آپ کو یہ اپیتر جو دھر 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 وہ سمن ہو جائے گا آپ کو کوئی تکلیپ نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی ہاں جی نمستے بولیے مجھے کوششن کرنا ہے میرے ہزمین کے کف وہ زیادہ ہے اور بات بھی زیادہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا زیادہ ہے میں سمن نہیں پایا کف کف اور بات آچہ کف اور بات زیادہ ہے ہاں جی صبح کف زیادہ ہوتا ہے رات کو بات زیادہ ہوتا ہے اور گائیں کا دودھ دیتی ہوں دیسی گائیں کا وہ مجھے کیسے دینا چاہیے ان کو کیا کھلانا کرنا چاہیے ان میں مطلب لکشن کیا کیا آتا ہے جیسے صبح اٹھتے کف بہت زیادہ ہوتا ہے کھانا حجم نہیں ہوتا ڈھکارے آتی رہتی ہیں اور بولی پین کرتا ہے جیسے پندلیوں میں پاؤں پورا درد رہتا ہے اور سارے دن جکھام جیسا بنا رہتا ہے جیسے جکھام ہے سریر گرم سا رہتا ہے اتھیلیاں ان کی گرم رہتی ہیں اور تھکاوٹ رہتی ہے جیسے تو کھانے میں میں ان کو فروٹ جوس اور روٹی سبجی سلاد یہ سب دیتی ہوں رات کو دیشی گائیں کے دودھ میں حلدی اور سوٹ لائچی کالی میرچ دالچینیں ڈال کر ایک دودھ دیتی ہوں تو مجھے کیا دینا چاہیے کیا نہیں پیس بتائیں آپ نے جتنے سارے لکشن بتائے ہیں وہ ان کے سارے میں ان کے جاتھر میں آم مطلق سنچت ہو کہ یہ مطلق بیٹھا ہے تو جب آم مطلق سنچت ہوتا ہے تو آپ کسی بھی پکرگا پھل مط دیجئے اور ان کو دودھ گی یہ مط دیجئے یادی دینا ہو تو دوپور میں چھاس دیجئے اور چھاس میں ایک چمچ اجوائن اور ایک چمچ کالا نمک میلا کر کے ان کو دیجئے گا چھاس میں یہ تو ہوئی ایک بات ابھی اور کیا مطلق کرنا ہے آپ کو یہ نوٹ کر لیجئے آپ کو گیلوے بھی مطلق پنساری کے وہاں مل جائے گا ایک چمچ گیلوے اور ایک چمچ مولی ٹھی برابر اور آدھا چمچ پپلی کا پاوڈر یہ اڑھی چمچ ہوا برابر اس کو دو گلاس پانی میں آپ کو اوبان لائے جب آپ کا آدھا گلاس بچے ان کو صبح میں کھالی پیڑ میں دینا ہے پھر اسی طرح سام کو گیلوے کا پاوڈر ایک چمچ مولی ٹھی کا پاوڈر ایک چمچ پھر وہ ہی دو گلاس پانی میں اوبان لائے اور آدھا گلاس بچے تو ان کو پیلانا ہے ایسا مطلب مطلب ایک چاہت دیجئے دیجئے جو برابر بند کر دیجئے دودھ نہیں لیتے صرف دودھ نہیں دیجئے جو بازرہ جو بازرہ جو خادر والی بتاتے میلٹ تو پھر خانے میں کیا دیں سرسو جارشتہ آج میں مانگایا اس سے پہلا میں بولا تھا ہاں جی ہاں جی بولیے تو وہ کائیسے سیوان کرنا ہے میرا توڑا موہ میں دورجاند آتا ہے کر کے اس سے پہلا موہ میں بولا تھا تو کائیسے سیوان کائیسے کرنا ہے چار چمچ ایک پانی میں یا تو آدھا گلاس پانی میں ملا کر کے سبان کرنا ہے بھوزن کے بعد میں سبان کریں کبھی لینا ہے کالی پیٹی یا کائیٹی آپ مطلب بھوزن کے بعد لے دن میں دو بار لیجئے بھوزن کے بعد دن میں دو بار اچھا مدیان کا بھوزن کے بعد اور رات کا بھوزن کے بعد آج سے لے ہو جے 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 ٹھیک ہے گنگونا پانی یا سادھا پانی ہاں مطلب سادھا پانی لیجئے لیجئے چلے گا ٹھیک ہے ایک منٹ ایک بیچ میں کوششن ہے میرا ان کے کبز بھی رہتی ہے پھر کبز کے لیے کیا کریں کس کا آپ کے پتی کا ہن جی ہن جی ہاں ان کو مطلب اس کے لیے میں بول رہا ہوں کہ اس میں جو کارہ آپ کو بتایا ہے اور چھاچ آپ کو بتایا ہے دو پر میں وہ دے دیجئے گا تو مطلب ہو جائے گا کبز بھی دور ہو جائے گی اس سے ٹھیک ہے ڈھیک 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 ہے کچھ بتاتے نہیں ہے سمجھاتے نہیں ہے کیسے لینے ہے کیسے نہیں لینے اب یہ دسکولہ رشت ہے کہ اجمو دادی چورن ہے ستاوری گوڑ ہے ایک ترفلا گوگل ہے یہ دیا ہے انہوں نے اچھا آپ کو سیسٹ مطلب بائیں طرف ہے کہ دائیں طرف ہے یہ سیسٹ دائیں طرف ہے اچھا مطلب سائز کیا ہے اس کا سائز ابھی بتاتی ہوں یہ ابھی کا سائز آیا ہے 29.8 سنٹی میٹر تیسی لکھا ہے سنٹی میٹر کیا بولیں گے اچھا اس میں ریپورٹ میں آپ کا لیبر سپلین کیدنی سب ٹھیک ہے نارمل ہے یوٹریس سب نارمل ہے باقی تھائر ایڈ آیا تھا تھائر ایڈ اب نارمل ہے اور یہ سیسٹ مجھے کاف ٹائم سے کبھی میلٹ ہو جاتی ہے کبھی پھر سے ہو جاتی ہے مجھے کبھی پھر سے ہو جاتی ہے مجھے کبھی پھر سے ہو جاتی ہے میں نے بولا تھا ان کو ایک ٹائم صبح صبح میں میرے کو بھنک لگتی ہے سام کو نہیں لگتی ہے تو اس کے لیے ہو گئی ہے اب یہ جیسے دسمولارشت ہے اور یہ ترفلا گوگل ہے اور یہ ستابری گوڑا ہے کیسے لوں یہ مطلب کتنا کتنا لوں ان کو ابھی سنیے جو ویدیا آپ کو دیئے ہیں انہوں نے تو کچھ سمجھ کر کے کچھ سوچ کر کے آپ کو دوائی دی ہوگی نا تو انہوں نے مطلب کسی آمدلہ انپاہ نوز کا رکھا ہوگا کیونکہ ہر کسی کا سوچنے کا اور سمجھنے کا نظریہ جو درشتی کون ہے وہ پرتک پرتک ہوتا ہے تو اس کے ان کا مطلب جو سوچ ہوگا سمجھ ہوگا میں کیسے بتا سکتا ہوں بولیے ابھی انہوں نے اتنا سارا دو دوائی دیا ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے کی مطلب کیسے اس کا سبن کرنا ہے تو وہ ہی آپ کو بتا پائیں گے نا جی وہ نا سرکاری ہسپیٹل ہے وہاں کچھ نہیں بتاتے ہیں اور سارا کچھ انگلیس میں لکھا ہوا ہے میرے کو سمجھ نہیں آتا ہے اچھا جو انگلیس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی سے دوسرے سے بھی مطلب پڑھا سکتے تو ہو جائے گا سمجھ سکتے ہیں اور کسی بھائی بہن کا سپسنا ہے ماندی ماترم بھائیہ اگر دی کچھ ساموان روپ سے جانکاری بھینا چاہیے اس بہن کو جنہوں نے جینرل کیلئے تو کچھ بتا دے جس سے ان کی ہلپ ہو جائے گا اگر دی آپ کی اکچھا ہو تو کہ آہ اس کو ایسے لینا چاہیے اگر دی بی جی ان کا ڈاکٹر نے جو بھی کہا اگر دی آپ اپنی حساب سکا اس کو اس طرح سے لیا جا سکتا ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے دیپک بھیا کہ ان کو مطلب ہائیرڑ کی سمسیات یا ابھی بھی ہے اور ان کو بائی بھاگ میں ان کا سب سے پہلے یہ ان کو کیا کرنا چاہیے کانچنار گوگل دو گولی سبتہ بینسات گوگل دو گولی اور بھدھی وادنگا بٹی دو گولی مرابر اس کو برونہ دی کسا کے ساتھ میں لینا چاہیے یہ مطلب جتنا میں نے مطلب آئرواد کا آدھین کیا ہے اس کے آئرواد کی آدھار پر میں کہہ رہا ہوں پراندو نو نے وہاں پہ دس ملہ رسٹ ایسا دیا ہے کیونکہ آر اس میں تیا ترپھلا گوگلو دیا ہے ترپھلا گوگلو ان کو مطلب گھوگ نہیں لگتی اس کے لئے ازمدادی چوند دیا ہے ازمدادی چوند ایسا مطلب لکھا ہے آئرواد میں کہ ستریوں کو جن ستریوں کو مطلب کوئی گھر بھا سے کی یا تو ڈیمبا سے کی کوئی سمسیا رہی رتی ہے ان کو ایسے عباسطہ میں آجمدادی چوند دینے کے لیے منا کیا گیا ہے اور یہاں پہ آجمدادی چوند دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو پیریڈ ہے ہر مہینے میں مطلب اٹھائیس دن میں پیریڈ آنا چاہیے مہاواری یہ تیس دن میں آئے گا اٹھائیس دن میں پیریڈ دن میں پیریڈ باتیس دن میں وہ ہر مہینے دو تین دن دو دن دو دن وہ آگے ہی بڑھتا جائے گا اس کے لیے جب مطلب گھر بھا سے کہ سمسیاں تو آجمدادی چوند بتانے کے لیے منا کیا گیا ہے ابھی وہ بیچ جنے آجمدادی چوند لکھا ہے تو میں ان کو کھانے کے لیے کیسے کہوں اس کے لیے میں نے بار دوا کی پرکشان دوبارہ کرا لیں ڈاکٹر سے پوچھ کے کیونکہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے ڈاکٹر نہیں بتاتا تو اس کی کمپلین کیجئے اور پوچھے آپ ڈاکٹر ہمیں جانکاری پوری دیجئے جو بکٹی سمجھ پاتا ہے اس کو لے کے ساتھ میں جائیے سمجھل نہیں دی اور میں اور ایک بات یا تو پیٹھ میں درد ہو رہا یا تو بھوٹنوں میں درد ہو تو اجمال دادی چونڈ وہاں پڑ بھی کام کرتا تو یہ دبائی آپ کو لٹا نہیں کہ آپ کسی بھی کمپنی کانچنار گوگلو بردیباد گوگلو برابر ملے تو اچھا نہیں ملے تو کوئی بات نہیں آپ کیونک تینوں میں سے دو دو گوگلی کر کے آپ مطلب تین مہینہ سیون کریں تین مہینہ یا چار مہینہ دیکھیں گے آپ کا ٹھائرر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کمپنی مہینہ دیدی دیدی دو مہینہ سیون کر لی سوہ سمرید پریوار کے جو سدس گوگن جی ہیں میں ہوں جو بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کو کال کر لی جائے گی آپ یو ٹھیک سن لی نا یا کال کر لی جی گا کبھی بھی تو دو لکھ دیں گے کال کرنی آپ نمبر دیں گے بھی آپ سمرید پریوار نام سے سرچ کیجئے چینل پہ یوٹیوب پہ جا کے سب کا نمبر مل جائے گا کسی اور بھائی کا پوچھ میرا ہے سر بندے ماترم ہلو بندے ماترم بلی اچھا ایک ماترم جیسے ہم ایک تو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کونسا واد کا فویت میں تو وہ کیسے ایک تو ڈیسائیڈ کرے سیکنڈ میں آم آپ جو بولتے کھٹا نہیں لے کافی لوگوں کو تو آپ نے بولا کھٹا لیمبو لینا چاہیے کونسا کھٹا نہیں لینا چاہیے کھٹا روٹین میں کوئی بھی پروبلم میں لے تو چلے کھٹا روٹین کھٹا روٹین جس پھل میں کھٹا روٹین جیسے اپنا ایملی ہے ایملی میں ادھین ماترہ میں کھٹا رہتا ہے تو ایملی آپ کو نہیں کھانا ہے آپ دیکھیں گے کھرامل کرکے پھل آتا ہمارے اوڈیسا میں ملتا ہے اور کھائیں پی ملتا ہے ملتا جو کھٹا کھٹا رہتا ہے وہ جو پھل ہے وہ بہت کھٹا رہتا ہے تو اس کو نہیں کھانا ہے اور کھٹا سے کرکے آتی ہے پھل وہ بہت کھٹا ملتا لیے رہتا ہے تو وہ نہیں کھانا ہے تو آپ دیکھیں گے جو کچھا آم ہوتا ہے تو اس سمیں وہ بات پیت کھٹا کھٹا ہوا کیسے جانے گے وہ تو ہم آت تو ہم نے بات پیت کھٹا 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 رکھا گیا ہے اس کے بیسے میں ہم چھٹا چھٹا کی ہے ہم بات کھٹا جب بڑھ جاتا ہے تو اس کا کھٹا ملتا دھرم کیا ہوتا اور ان سب کھٹا کرم کیا ہوتا ہم 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 چھٹا کھٹا جاری رہے گا تو آپ دی رہے دکار بھولتے بھولتے ہے بلکل بھولتے 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 سرے سرے میں جب ہمارے سرے میں املا جب ادھ ماتر میں بڑھ جاتی ہے تو ہمیں ڈکار آنے لگتی تو آپ کو کیا کرنا ہے دوسرا مطلب جو بھولتے مطلب املا کو دوان کرنے والا اس سے بلوان رس ہے وہ لون رس ہے تو لون رس مطلب ہم کیا سمجھتے یہ جو ٹاٹا نمک ریلانس کا نمک یا تو آنکر نمک ہم لوگ وہ سمجھتے پراندو آئرویت کے نمک جو ہی سات پرکار کا ہوتا ہے جیسے ہمارا کوئی اچھے نمبر میں پاس ہوتا ہے جس کو کوئی منوسیٰ نہیں بنات ہم وہ نمک کو چھوڑ کر جو مطلب بنے بنایا ہوا جو مطلب جو پرطریم نمک جو سات نمبر میں جو نمک آتے وہ سمجھتے نمک ہم ادھر مطلب میں اپیو کرتے کسی کو بھی ڈکا رہتا ہو یا کوئی بھی ڈکا رہتا ہو آپ کو کیا کرنا ہے سندھا نمک یا تو کالا نمک کو ایک گرام کی مطلب میں گنگو پانی میں دن میں دو بار تین بار سبن کرنا ہے دیکھیں گے کہ ایک دن میں ہی پر نظر آ جائے پر ہمارے ہمارا 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 اس کو ریٹن کے پاس تھوڑا سا بھول جاتا اور اس میں سے پس نکل سرجن کو دکھائے تو بتائے مکندر ہے اس کے لئے کیا کیا جائے مجھے اس کا پھر مطلب پھوٹو بھیجے پھر میں بینا دیکھنے نہیں بتا سکتا بھیجے مجھے 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 دیکھنے بھیجے جیسے تھوڑا سا بڑھ جاتا جیسے تھوڑی سکتا اس کے بعد اس پاس نکلتا پھر ٹھیک ہو جائے گا پھر دو تین مہینے پھر سر رہے ٹھیک رہے گا سمجھ گیا آپ کو بینا دیکھے کیسے میں بتا سکتا اس کا پھوٹو بھیجے مجھے 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 دیکھنے بات کو بتا دوں آج ٹھیک بھئی 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 اور کسی کا کوئی پرسنہ ہے یا تو پھر آج ڈیس بھئی نو تو اوپر ہو گیا آج کا میرا سواسط مجھے سو سبب مجھے 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 آج 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 کیا مجھے میرا پرسنہ ہے سبب میرا آج آج وی بھئی آج سو بھئی آج 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 مجھے آج 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 ساتھ پیتالیس سے نو بجے تک میں ساتھ پیتالیس میں جو جائیے اور نو بجے تک ہمارا ستر چلتا ہے جی بھیا جی تو ہم لوگ ستر کا انت کرتے ہیں بہت جی کا بہت بہت دھنیواد بندن ہے تو آپ سب سے نیویدن ہے کسی طرح جوڑیے اور یہ جو ریکارڈ ہے یوٹیوب پہ ہمارا ڈلتا ہے اسے اوروں کو بیچ کے بھی سنایے جسے کہ اور لوگ سون سکے سمجھ سکے اور جسے کی جیان میں وردی ہر لوگوں کو ہو ہم لوگ اس سانتی بات کے ساتھ ستر کا انت کریں گے اوہ shantirantarikṣa shantihi vrithvi shantigaapaha santiroshadhaya shantihi vanaspataya shantirvishwedevaha شانتیر برمہ شانتے ہی سرب شانتی ہی شانتی ری بہ شانتی ہی شامہ شانتی ری دھی اوم شانتی 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 ہی آپ سبی کو نمستے بندی ماترم جائی راجی بھائی امر رہے سبی کو بندی ماترم سب راتری